دارالخیر فانڈیشن مہترم دینی بھائیو ایک میسیج جو فتوہ کی شکل میں ہے اور یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے کہ کرونا وائرل جیسی بیماری کے چپیٹ میں ہم ہیں لاگ ڈاؤن کا ماحول ہے ایسی صورت میں قربانی نہ کر کے قربانی کے جانور کے پیسے کو ضرورت مندوں میں فقراء میں غرباء میں تقسیم کر دیا جائے اس تعلق سے مجھے جیسا کم علم انسان یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ فتوہ اپنی جگہ پر درست نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ قربانی اسلام کے شعائر میں سے ایک ہم شعیرہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ باہیات رہے آپ قربانی کی سنت کو آپ ادا کرتے رہے اور قربانی پیش کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو رغبت بھی دلائی اور یہاں تک کہا کہ جس انسان کو قربانی کرنے کی طاقت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کی قریب نہ ہے اور جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی نے کہا حرم ہے فصل لی ربی کا ون حرم تو اس کا حکم بھی اللہ تعالی نے دیا ہے اس لیے یہ کہہ دینا کہ قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کر دی جائے یہ فتوہ غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے ممکن ہے کہ لاغ ڈاؤن کی بنیاد پر جہاں آپ ہیں وہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کے لئے قربانی کرنے میں کوئی دوسواری آ رہی ہو آپ کو اللہ تعالی نے طاقت دی ہے آپ وہ قربانی آپ دوسری جگہ پر جہاں سہولت ہے آپ وہاں پر وہ قربانی کروا سکتے ہیں یہ چیز ہے اور ایسا لوگ کرنے کی پلانی بھی کر رہے ہیں تو یہ چیز آپ کر سکتے ہیں کہ جہاں آپ ہیں اگر وہاں کوئی دوسواری ہے تو آپ وہاں نہیں دوسری جگہوں پر آپ وہ شعیرہ جو قربانی ایک شعیرہ ہے اور اسلام کے شاعر میں سے ایک اہم چیز ہے اس کی ادائیگی اس طریقے سے دوسری جگہوں پر کی جا سکتی ہے لیکن یہ کی قربانی نہ کر کے اور قربانی کے بدلے میں وہ پیسہ صدقہ کر دیا جائے تو آپ ایسے لوگ جو اس کے فتوہ دیتے ہیں وہ یہ فتوہ ہی دے سکتے ہیں دینا چاہیے نعوذ باللہ کی نماز ہے نماز چونکہ محجد میں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے تو نماز کی جگہ پر گھر بیٹھ کر کے آپ تلاوتِ قرآن جگر و اسکار کرتے رہیں تو یہ چیز بھی کافی ہے کیونکہ نماز پڑھنے سے محجدوں میں روک دیا گیا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی بنیاد پر تو یہ چیزیں کیا ہیں یہ بے بنیاد ہیں اور اس پر قرآن حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ بس ایسے ہی فتوے ہیں جو دیے جاتے ہیں اور فتوہ وہی قابل عمل ہوتا ہے جو فتوہ کتاب اللہ اور سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو اس لیے میرے دینی بھائیوں آپ تمام لوگوں کو چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و جائدات سے نمازہ ہے کیپسٹی ہے طاقت ہے تو عیدِ قرآن کی مناسبت پر آپ قربانی کی دن اگر میسر ہے تو آپ قربانی کیجئے جہاں آپ موجود ہیں اور اگر وہاں کسی طرح کی کوئی دسواری لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہے تو دیگر دوسرے جگہوں پر آپ قربانی کروا سکتے ہیں اور اس طریقے سے سنتِ ابراہیمی کی یاد آپ تعدہ کر سکتے ہیں ایسا عمل کرنا مسنون ہے اور اس کی ترغیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی ہے ہاں آپ واللہ تعالی نے مالوجادہ سے نمازہ ہے تو قربانی بھی کیجئے اور قربانی کرنے کے ساتھ آپ یہ ہے کہ اگر آپ چار پانچ چھے قربانی اور سالوں میں کرتے تھے آپ یہ مہماری کا ماحول ہے اس کی جئے پر آپ دو ہی کر لیجئے دو تین جاروروں کا جو پیسہ مدید شرح آپ کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ ہے کہ صدقے کے طور پر آپ یہ ہے کہ قربانی مساکین میں صدقہ کر دیجئے کیونکہ لوگ گھوگمری کے ماحول سے بھی میں بھی ہیں اور گھوگمری کے بھی شکار ہیں تو ایسا کر سکتے لیکن سرے سے قربانی نہ کی جائے اور قربانی کے جانور کا پیسہ یہ صدقہ کر دیا جائے تو یہ خطوہ صحیح نہیں ہے درست نہیں ہے اللہ تبارک تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ایک انسان سے ایک انسان جو دائی ہو جو مبلل ہو جو واضح و نصیحت کرنے والا ہو اسے علم کی بنیاد پر کتاب و سنت کی دلیل کی بنیاد پر لوگوں کی عوام الناس کی رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرنا اور عوام الناس کو کتاب و سنت کی دلیل کی بنیاد پر لوگوں کے فطبق و قبول کرنے کی توفیق عطا فرما وصلا اللہ علیہ وآلہ نبینا محمد وآلہ آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ